موسیقی موسیقی ہم نے جو ہے وہ سکولشیپ کے لیکچرز کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو آج اس کا لیکچر ہے 1-1-2 یعنی کہ 112 اور یہ سٹپ ماندے ہیں سٹپ نمبر 6 فار یور اپلیکیشن فار پی ای ڈی ار ایم ایس سکولشپ تو اس میں کیا ہے جی اس میں ہے پرسنل سٹیٹمنٹ اب بہت ہی سٹوڈنٹ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور کس لیے کس کو لکھا جاتا ہے آپ اگر انڈیجنس ایچی سی کے سکولشپ کے لیے بھی اپلائی کریں یا ایسی ایک سکولشپ ایچی سی کا سیڈری پروگرام ہے یا اس کی فارل سکولشپ اس کے لیے یا کسی بھی سکولشپ پر اپلائی کریں تو آپ سے موسٹی جو ہے وہاں کی یونیورسٹی جو ہے وہ آپ سے پرسنل سٹیٹمنٹ مانگتی ہے یعنی کہ آپ کی اس رسرچ کا جو آپ نے ایبجیکٹیو ڈیزائن کی ہے پیچھے آپ باقی جو سٹیپس میں اس کا کیا بینفیٹ ہوگا اس کنٹری کو اس رسرچ گروپ کو اس یونیورسٹی کو اور پھر کیا آپ بینفیٹ آگے فیوچر میں کر سکتے ہیں فردہ رسرچ میں تو جو پرسنل سٹیٹمنٹ اس میں ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کا جو ایم اینڈ ابجیکٹیوز ہیں فاردہ سکولشپ فاردہ رسرچ وہ کیا ہیں تو میں ایک افیشل آپ کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ جو شیئر کروں گا آج جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اپنے سٹیٹمنٹ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں سکولشپ یہ لیکچر میں ایک سب سے اپورٹنٹ جو ایک لیکچر ہے وہ ہے ہاں تو رائٹ دی پرسنل سٹیٹمنٹ یہ آج کا ہمارے لیکچر لیکچر 1.1.2 ہوگا اور اس میں ہم بتاؤں گا آپ کو کہ آپ پرسنل سٹیٹمنٹ کیسے لیکھ ساتے ہیں کسی بھی سکولشپ کے لیے اور اس میں آپ نے سرچ کانٹینٹس کو اور سکولشپ کانٹینٹس کو کیسے لیکھے چلنا ہے اور آہر پر ایک ٹمپلیٹ بھی شیئر کروں گا آپ سے سو فرسٹ آف آل جو اس کا فرسٹ پیرا گراف ہوگا اور اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے انٹرسٹ کیا آپ کا سٹوڈنٹ کا انٹرسٹ میٹو سے دیٹ کہ آپ کا رسرچ انٹرسٹ کیا ہے اور جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں جس رسرچ گروپ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی کچھ اپورٹنس آپ کو لکھنی ہوگی وہاں پہ یعنی کہ آپ اس کے ویب سیٹ پہ جائیں یا اس گروپ کی ویب سیٹ پہ جائیں اور وہاں سے ڈیٹیل دیکھیں اور پھر ظاہری بات ہے ان اچیومنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس یونیورسٹی سے اس سکولشپ سے اور پھر آپ نے اس پیرا گراف کے لاسٹ پہ یہ لکھنا ہوگا کہ اگر آپ ڈیگری وہاں سے کرتے ہیں تو آپ کیسے جو وہاں کی ان کی اچیومنٹس اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اپنی ایکسپیکٹیشن کو پورا کر کے آپ اس یونیورسٹی کا نام کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں سیکنڈ پیرا گراف ہے جس میں آپ نے اپنے جو انٹرسٹ ہے جو آپ کو پیشن رسرچ کے بارے میں اس کو تھوڑا سا الابوریٹ کرنا ہے یا ڈیٹیل سے ڈسکرائب کرنا ہے اور اس میں پھر نیکسٹ آپ نے رسرچ ٹوپک ایمپورنٹس ان لٹریچر پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو انٹرسٹ آپ کا ہے جو رسرچ آپ کی ہے اس کا لٹریچر میں کیا ہے یعنی کہ لٹریچر کے جو گیپس ہیں اس کو آپ کی رسرچ کس طریقے سے فولفل کرے گی یعنی کہ آپ کی اوبجیکٹیوز کیوں گی رسرچ کے جو مین اوبجیکٹیوز ہوں گے وہ آپ نے سیکنڈ پیرا گراف میں لکھنے ہیں دن تھرڈ پیرا گراف جو ہوگا اس لیوٹ کا یا اس جو پرسنل سٹیٹمنٹ کا اس میں آپ نے بتانا ہے کہ پاس اکڈیمک انڈورز یعنی کہ آپ نے جو پہلے ڈگریز کی ہوئی ہیں بی ایس ایم ایس ایم ایس ایس کے بارے آپ کو بتانا پڑے گا پھر اگر آپ کی کوئی اچھیمنٹس ہے کوئی آپ نے جہاں دسٹنکشن ہے آپ کی کوئی اچھی اپنے کوئی میڈل ہے یا آپ کی پبلکیشنز ہیں یا آپ نے کوئی بڑا کام کیا ہوا ہے کارنامہ دیا دورنگ جو اکڈیمکس تو آپ کو وہاں پر منشن کرنا پڑے گا اور پھر آپ نے سکولشپ کے بارے بتانا پڑے گا آپ کو کہ اگر آپ نے اس کے علاوہ بھی سکولشپ اچھیو کی تھی یا آپ کی جو اچھی سی کی اگر پاکستان کی بات کر رہی ہیں کہیں بھی آپ کی اور سکولشپ اس کے علاوہ ہیں تو جن سے آپ اپنی سٹڈی کو جو ہے وہ سپانسر کرتے رہے ہو اس کا بھی ذکر کریں پھر پرائزز ہیں اور پھر اس کے بعد ریلیوینٹ پاسٹ ورک انڈ سکلز ہے یعنی کہ اکڈیمکس کے علاوہ اگر آپ نے سرچ یا کسی انسٹیوٹ میں کام کیا ہوا ہے تو آپ نے تھرڈ پیراغرام میں اپنا جو آپ کی اچھیو میٹس کہا دیں یا آپ کی اکڈیمکس کہا دیں اس کو آپ نے اوورائز سمرائز کرنا ہوگا اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ نے اس کا لنک ضرور ڈویلپ کرنا ہوگا آپ کے سری ٹاپک کے ساتھ لاس پیرا گراف جو ہمارے پاس ہوتا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ کا اس پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پرسنل اٹریبیوٹس کیا ہیں یعنی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ نے چلو آپ نے جو اچھیو میٹس کیا وہ بھی ہو گیا جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہاں پہ کیا کا وہ بھی بتا دیا اب آپ آگے کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں تو آپ نے جو ہے وہ اس انسٹیوٹ کو ڈسکس کرنا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں ٹیک ہے آپ نے سچ اٹریبیوٹس کو سمرے رکھتے ہوئے پھر آپ نے ویلی آف یور گولز اینڈ ڈیر اچھیو میٹس اور پھر اس کے بعد ہوتو ویل بی بینیفیش فار یو آپ نے یہ بتانا ہوگا آہر پہ آہر پہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ نے یہ بتانا ہوگا جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ اس جو انسٹیوٹ میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی کیا چیئی میٹس ہیں کیا اس کی جو ہے وہ ورڈ میں اس کی رینکنگ ہے اب آپ نے اپنے گولز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ورک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہیں اس پوری ریسرچ میں یا اس پورے ٹاسک کے اندر یا اس پورے پورے سکولشپ کے اندر تاکہ سپروائزر کو پتا چلے کہ آپ نے جو گول اپنے بتائے ہیں ان کو کیسے آپ اچیو کر سکتے ہیں تو یہ پیراگراف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس میں آپ نے ایک سمرائز دینا ہوگا جو کچھ آپ نے اوپر باتیں کی ہیں یہ ہے وہ پرسن سٹیٹمنٹ کی جو ایک ٹیمپلیٹ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی فرسٹ آفال دیکھیں اس میں جو ہے پیراگراف دیکھتے ہیں کون کون سے پہلے آپ لکھیں پرسن سٹیٹمنٹ اوپر پھر اپنا نام لکھیں دن فرسٹ پیراگراف دن سیکنڈ دن تھرڈ اور دن فورت چار پیراگراف پہ یہ مشتمل ہے اب ایک ہر پیراگراف کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جب آپ اپنی پرسن سٹیٹمنٹ دیزائن کریں کسی بھی اسکولشپ کے لیے تو آپ کو آسان نہیں ہو فرسٹ لائن دیکھیں آپ سے میں لکھا کہ آپ نے آپ کا انٹرسٹ ہے پی ای ڈی میں کس میں سٹیم سیل میں اور سچ گروپ کا نام یہاں پہ میں نے سپیر چھوڑی آپ لکھ سکتے ہیں پھر دپارٹمنٹ کون سا ہوگا اس کا وہ یونیورسٹی کا لکھیں پھر اس یونیورسٹی میں جس کی سکولشپ آئی جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا نام لکھے یہاں پہ اب یہ بات تو وہ ہوگی جو آپ نے فرس سنٹینس لکھنا جس میں آپ نے اپنی جو ہے انٹرسٹ بتانا ہے اب سیکنڈ جو اس کا سنٹینس ہے اس میں جو لائنز ہوں گے وہ بہت اپورڈن آپ نے یونیورسٹی کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وہ یونیورسٹی جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں جیسے فارس دنپل آپ اکسفورڈ میں اپلائی کر رہے ہیں تو اکسفورڈ یونیورسٹی کا کیا ہے ٹیچنگ میں جو ہے اس کا ایک لیول یا اس کا کریٹیریا یا اس کی رینکنگ کیا ہے برڈ میں تو اس کی جو سرچ کی فیسلیٹیز وہ کیسی ہیں آپ نے وہ بتانی ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کچھ پریزنگ جو سنٹینسز ہیں جو کہ ہائی لائٹ کریں آپ کی انٹرسٹ کو کہ آپ واقعی وہاں پہ ایک ہائی سرچ جو ہے وہ ہائی سٹیم سرچ انوارمنٹ ہے جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو دیٹس وئی آپ کا انٹرسٹ ہے کہ اس گروپ میں یا اس رسرچ میں آپ اپلائی کریں ٹیک ہے اور پھر آخر پہ جو ہے تھوڑا سا آپ اس کی جو میجر اچیومنٹس ہیں اس یونیورسٹی کی وہ مینشن کاردیش ہے کینسر میں ہے یا اس سے ریلیمنٹ کسی بھی ڈیزیز میں ہے تو یوں فرس جو پیراگراف ہمارے پاس ہوگا وہ جسٹ آپ کا انٹرسٹ یوں کرے گا اور یونیورسٹی کو آپ نے اس کی جو اچیومنٹس اس کو ہائی لائٹ کریں گے سیکنڈ پیراگراف کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ نے اپنے ورک کو بتانا ہے ٹیک ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس سٹیم سیلز کے اندر بہت سا کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے لٹریچر کو ہائیلی ریویڈ کیا یونیورسٹی کو بتانا ہے کہ آپ نے لٹریچر کو سامنے رکھ کے بھی بتانا ہے کہ آپ نے کیا اچیومنٹس کی ہیں آپ کیسے جو اپنے گیپس کو فلفل کریں گے اٹمیٹو سے دیٹ کہ آپ نے گیپس کو فائنڈوڈ کرنا ہے کہ کیا گیپ ہے جو ابھی ہسٹری میں ہے یا ریسرچ میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لٹریچر میں کون سے ایسے گیپ رہ گی ہیں جس کو آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ فلفل کریں گے اپنی سٹیڈی کے ذریعے اور پھر آپ نے اہر پر اپنا ایم بتا دینا ہے دی مین ایم آف دس سٹیڈی دی مین ایم آف دس سٹیڈی سٹیم سیل تھیرپی اینڈ جنومک سٹیڈی تو آپ نے مین ایم بتا دینا اپنی سٹیڈی کا کیا ہے کہ سٹیم سیل کی تھیرپی چاہتے ہیں آپ جنومک لیول پہ چاہیے آپ کو تو آپ اس طرح کا کام کرنا چاہیں جو پہلے لٹریچر میں نہیں ہو تھرڈ پیراگراف کی بات کریں تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آج تک آپ نے کون سے صحیح تکنیک سکھی ہیں اس اپنے ٹاپک کو فلفل کرنے کے لیے یا آپ نے جو آپ کی فیلڈ آس کو فلفل کرنے کے لیے اور ساتھ آپ نے جس اسی یونیورسٹی سے فارس دیمپل آپ جس اسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں آپ کسی بھی بھی بات سرچ کی ارگانیزیشن میں کام کیا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے وی جن کو لیمٹیڈ تو آپ اس کا ذکر کریں اور پھر آپ اپنے سرچ کو اس کے ساتھ لنک کریں کہ میں نے جو ٹاپک یا میں نے جو سرچ کی ہوئی ہے وہ ڈریکٹلی لنک کر رہی ہے میری کس کے ساتھ جو کہ ہمارے سپروائزر یا آپ جس سکالشپ پہ اپلائی کریں اس کے ساتھ تو جو تھرڈ پیراگراف ہوگا اس میں آپ نے اپنی جو پریویس جو آپ کے جواب ہوگی یا اکڈیمکس ہوں گی یا رسرچ ہوگی اس کو آپ نے ہائی لیٹ کرنا ہے تاکہ اس کا کوئی لنک بن سکے لاس پیراگراف میں آپ نے اپنے اٹریبیوٹس بتانے کہ آپ کیسے ہیں آپ پرسنل طور پر کیسے ہیں انتھوزیسٹک ہیں اپٹیمسٹک ہیں ہارڈ ورکر ہیں آپ نے ایسے ورڈز لکھنے ایسے جملے لکھنے جو کہ آپ کو شو کرے کہ آپ کتنے زیادہ انتھوزیسٹک ہیں فارس پی ایڈی پوزیشن اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ پی ایڈی کو جب آپ کر لیں گے تو یہ پی ایڈی آپ کے اندازہ صرف نالج کو بڑھائے گی بلکہ آپ سوسائٹی کے لیے یا اس یونیورسٹی کے لیے یا اس کنٹری کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک سمٹنیرس آپ بولیں گے آپ کے گول جوں گے اور لاسٹ پہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ پرفیشنل کیریئر جو ہے نیکس فیوچر میں سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈگری آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آہر پہ آپ نے جو لاسٹ لائن ہوگی جو بھی یونیورسٹی جس میں آپ اپرائی کر رہے ہیں پرفیشن انسٹیوٹ تو پرپیر می فار اپرٹینی دیز گول اور ایڈوڈ بی ایڈوڈ بی ایڈوڈ بی ایڈوڈ تو ڈوڈیویل پہ ایڈوڈ بی اپرسنل کو یہاں اس یونیورسٹی میں ڈمیشن آپ کو چانس ملے اگر تو آپ نے جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے یا اس یونیورسٹی کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے لیکچورپ سننے کے بعد آپ ایک اچھی پرسنل سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہوں گے تو یہ جو اس کے ایک ٹیمپلیٹ آپ سے شیئر کی ہے اس کو یوز کریں اور آپ نے ٹیمپلیٹ دیزائن کریں تینکیو ویری مچ